جی ہاں دوستو کیسے ہیں آج کل انگلینڈ میں ہنگامے ہو رہے ہیں جی ہاں فسادات ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو امیگرنٹس ہیں کالے ہیں اور ایشن ہیں ان کو نشائع بنایا جا رہا ہے لیکن زیادہ تارجٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں کیونکہ آج سے کچھ تن پہلے ساؤت پورٹ میں ایک لڑکے نے چاکو مار کر تین بچیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور کافی ساریوں کو زخمی کر دیا تھا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیل رہی تھی کہ یہ ایک مسلمان ہے تو اس وجہ سے پھر اس دن اسی رات کو ایکسٹریمیس نے اس مومنٹ کو ہائی جائے کر کے ایک مسجد کے باہر مظاہرہ کیا کافی ہوا پھر یہ مظاہرے پھیل گئے سارے یوکے میں مظاہرے ہوتے رہے بریسٹل میں حل میں لیڈز میں ویلز میں نوردن آئیلینڈ میں سارے یوکے میں مظاہرے ہو رہے تھے اور وہاں پہ جو کمیونٹی ہے کمیونٹی خاصتر مسلمان ان کو جانا بنایا جا رہا تھا تو کافی دوستوں نے پاکستان سے مجھے فون کیا وہ کہا کہ حالات کیسے ہیں تو لندن میں بھی مظاہرے ہوئے تھے والتن سٹو میں مظاہرہ ہوا تھا تو نارملی حالات نارمل یہ ہے آج جمعہ کا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں مسجد گھر میں بھی کہہ رہے تھے کہ خیال کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے باہر مظاہرہ ہو تو ہم یہاں پہ الفٹ کی جامعہ مسجد میں جا رہے ہیں الفٹ اسلامیک سنٹر ہے وہاں جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں سیکیوٹی کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کافی تقریباً پانچ سو انگریزوں کو جو مظاہروں میں شریک تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہفتے کے اندر ہی اندر ان میں سے آٹھ دس لوگوں کو تقریباً تین سال تک کی سزا دے دی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ انصاف بہت خوک ہو اور جسٹس سویفٹ یعنی کہ جلدی جلدی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ چیز یہاں پہ ناکابلے قبول ہے یہاں پہ جو ہم رہتے ہیں یہ الفٹ کا ایریا ہے الفٹ لین ہے یہاں پہ مائنورٹیز کی کافی زیادہ تعداد ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو بہت ہی کم لوگ نظر آئیں گے جو کہ گورے ہیں یعنی کہ گورے یہاں پہ بہت کم ہیں زیادہ تر ایش مسلمان ہیں پھر ہندو بھی ہیں اور پریڈومنٹلی ایشنز کا علاقہ ہیں اور یہاں پہ قریب قریب کافی مسجد ہیں آج سے جب چوبیستان پہلے ہم آئے تھے تو یہاں پہ مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی یہاں پہ گورے ہی تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ علاقہ جو ہے جنوی ایشیا لوگوں کا مرکز بن گیا ہے میں دو تین دن راتیں سنٹر لند بھی گیا تھا تو وہاں پہ بھی آمن تھا تو حکومت نے بہت طریقے سے ان چیزوں کو قابو کر لیا ہے اور یہاں پہ گوروں کی جو فسٹریشن ہیں جو کہ ایمیگریشن کے خلاف انہوں نے یہاں پر ایون جو ایمیگریشن سنٹر ہیں جو ہوتل ہے جہاں پہ انہوں نے ایمیگرنٹس کو ٹھہرائے ہوا تھا اسائلم سیکرز کو ریفیجیز کو پناہ گزینوں کو ان ہوتلوں پہ حملے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ایمیگریشن کے وکیل ہیں ان پہ بھی دفتروں کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں اور ان کی لیسٹ شیئر ہوئی تھی تو یہاں پہ کافی ایک ریزنٹ منتی ہے میں اگر صرف پچھلے سال کی بات بتاؤں تو یہاں پہ تقریباً دو لاکھ صرف انڈیا سے لوگ آئے ہیں نوے ہزار نائجیریہ سے آئے ہیں چالیس سال پاکستان سے آئے ہیں تو ایک سال میں کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں یا صرف میں نے اب تین کنٹس کو تاہیے ہیں تقریباً ہر سال پانچ سے دس لاکھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ فیملی میمبرز بھی آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ایمیگرنٹس کی کافی زیادہ اعتداد ہے اور ایک دروی یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار ساٹھ تک انگلینڈ میں گورے اقلیت میں ہو جائیں گے یہاں باہر کے لوگ اکثریت میں ہو جائیں گے اور گورے اقلیت میں ہو جائیں گے تو وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں ایمیگرنٹ کے ہاتھوں اقلیت بن جائیں گے یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اب مسجد میں جا رہے ہیں تو پیچھے بھی کافی سارے لوگ آ رہے ہیں آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سارے لوگ مسجد جا رہے ہیں یہ سامنے یہ مسجد ہے یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں تو ان کی فرسٹریشن بجا ہے کہ امیگریشن ہے انکنٹرول ہے لیکن ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے زیادہ تر سٹوڈنٹ ویزے دے رہے ہیں اور زیادہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی مسجد پہنچ گئے ہیں تہاں پہ تو کوئی خاص سیکیورٹی ہے نہیں تو حالات نارمل ہی ہیں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ سے باتشیت کرتے ہوں ماز پڑھ کے ہم واپس نکل گئے ہیں نکلا ہے جو مسجد سے اور آج سکول کی چھوٹیاں یہاں پہ تو کافی زیادہ لوگ آئے ہیں دو جمعے ہوئے ہیں تو کوئی ویزیبل سائن نہیں ہے ٹرول کا لیکن چونکہ اخبارات میں کافی زیادہ اس چیز کی بلسٹی ہوتی ہے جب رائٹس ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کافی زیادہ ان نیوز میں یہ چیز ہائلائٹ ہوتی ہے تو آن دے گراؤنڈ لندن میں تو بلکل ہی سیچویشن نارمل ہے اور یہاں پہ آپ جب باہر آتے ہیں جب آپ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں یا گھر پہ ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو ہو یہاں تو بہت مسئلہ ہے لیکن جب آپ باہر آتے ہیں تو ریل ٹربل نہیں ہے کوئی ریل پربلم نہیں ہے ایورٹن نیوز کا اثر ہوتا ہے اس وقت سے جس طرح میں کہہ رہا تھا سیاہ ہیں ان کی تعداد لندن میں کافی زیادہ کام ہو گئی ہے تو خیر یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو دکھائیں کہ سیچویشن کیسی ہے نیوز میں باہر سے لوگوں میں رہے کہ پاکستان میں کافی دوست ہیں ان ان نے فون کیے تھے میسیجز کیے تھے کہ جی آپ آئے ہیں اور یہاں پہ جو تحل کیسی ہے تو ایورٹن ایس فائن ایورٹن ایس نوریل وریز اور نوٹن نوٹن اور وہ ایک تھا ایک عبال تھا وہ نکلا ہے لیکن اب ختم ہو گیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ہماری آپ کی لندن کی تھوڑی سی جلک آپ کو دکھانا مطلوب تھا کہ لندن کی لائف کس طرح ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ کافی زیادہ مسجدیں ہیں امید ہے آپ کو ہمارے یہ وی لاک پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا